السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین السلام علا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن نے ایک ویڈیو بھیجا ہے کسی ہاسپیٹل کا ہے جہاں پر علاج کے دوران مریضوں کو سور رحمان سنانے کا احتمام کیا جاتا ہے دن میں تین مرتبہ صبح دوپہر شام اور اس کے نتائج جیسے کہ اس ویڈیو کے اندر بیان کیا گیا ہے بڑے خوش آئند ہیں اور بہت سے مریضوں کو اسے فائدہ پہنچ رہا ہے تو ویڈیو بھیج کر یہ سوال کیا گیا ہے کیا یہ طریقہ علاج صحیح ہے ہاں ویڈیو میں جیسا پیش کے اگر ایسا علاج ہو رہا ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے خوش آئند چیز ہے علاج میں جہاں مادی دھواؤں کا احتمام کیا جاتا ہے وہیں قرآنی آیات کے ذریعے شفا حاصل کرنے کی کوہش کرنا یہ انتہائی خوش آئند چیز ہے بہتر چیز ہے کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے سورہ اسراء علی اسراء آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُمِنِينَ کی قرآن جو ہم ناصل کر رہے ہیں مومنوں کے لئے سراسر شفا اور رحمت ہے اسی طرح سورہ فتح فصلت آیت نمبر چوالیس میں اللہ تعالی فرماتا ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَوْا وَشِفَاءٌ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لئے ہدایت اور شفا ہے تو قرآن شفا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس لئے امراض جو ہے جسمانی ہو روحانی ہو تمام امراض کے لئے قرآن شفا ہے اور اس سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کاش کی ہماری ہاسپیوٹل اور ہماری اعتبہ اور ڈاکٹر اس چیز کا احتمام کریں کہ مادی علاج کے ساتھ ساتھ یہ روحانی علاج قرآنی آیات کے ذریعے اس کا بھی احتمام کریں تو بہت یہ خوش آہند چیز ہے اچھی چیز ہے کہ مریضوں کو جہاں وہ دوسری دوائیں مادی دوائیں دیتے ہیں وہیں پر یہ روحانی دوائیں قرآنی آیات کے ذریعے ان کا علاج جو ہے کرنے کی کوشش کریں تو یہ بڑی اچھی چیز ہے اور یہ جو ہے انتہائی اچھی بات ہے جائز ہے اور رقیہ شرعیہ کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے لَا بَاسَ بِرْرُقَعَ مَا لَمْ تَكُنْ شِرْقَعَ کہ رقیہ میں جو ہے حرج نہیں بشرتے کی شرکیہ کلمات پر مشتمل نہ ہو بشرتے کی شرکیہ کلمات پر جو ہے مشتمل نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ساتسو پانچ ہزار ساتسو بتیس میں اللہ تبار و تعالی کا یہ ارشاد ہے کہ جو ہے لَا بَاسَ بِرْرُقَعَ مَا لَمْ تَكُنْ شِرْقَعَ کہ اگر شرکیہ کلمات نہیں ہے تو رقیہ کلمات میں کوئی حرج نہیں اسی طرح اللہ قبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث نمبر پانچ ہزار ساتسو بتیس اللہ قبی صلی اللہ علیہ وسلم مَنَسْتَتَاعَ مِنْكُمَنْ يَنْفَعَخَاهُ فَلْيَفْعَلِ جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو وہ فائدہ پہنچائے جو ہے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ فائدہ پہنچائے تو یہ جو ہے اللہ کا فضل ہے اللہ تعالی نے لوگ کو توفیق دی کہ وہ مریضوں کو اپنے ہاں جزر کی کیا جزر علاج ہیں ان کو قرآن سناتے ہیں اور قیسر لگا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے قرآن کی آواز ان کے کانوں میں پہنچتی ہے تو یہ اچھی بات ہے ترقیل آج ہے ہمیں حسوطالو میں اس کا احتمام مسلمانوں کو خاص طور سے اس کا احتمام کرنا چاہیے اور جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ بہتر اور افضل ہے وصل اللہ علیہ نبیر محمد وعلیٰ علیہ و صحبہ وصلہ